بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سے بھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب بھی کو ڈھیٹھ ساری کامیابیاں تا فرمائے سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اجتماعی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابیاں تا فرمائے جن جن سٹوڈنٹس کا ریزلٹ آ رہا ہے جو بھی دعا میں شامل ہیں اور جو نہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابی تا فرمائے کمنٹ سیکشن میں آمی لازمی کہیے گا تاکہ سب کو پتا چلے یہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے تو سٹوڈنٹس آج کی اس وڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بی اے بی ایسی ای آسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اینڈ سائنس دو ہزار تیس اینوال اقسام جو ہوئے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے سرگودہ یونیورسٹی کے ان کے اقسام کے جو ریزلٹس ہیں آپ لوگوں کو جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں تو وہی سٹوڈنٹس میں کنفیوزن ہوتی ہے ہر بار تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سروٹ کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے تم آپ لوگوں کو بتا دوں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ لوگوں کے ریزلٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ نومبر کے میڈ تک اناؤنس کر دیے جائیں گے پنجاب یونیورسٹی کے بھی اور سرگودہ یونیورسٹی کے بھی سرگودہ یونیورسٹی کے میں بھی تھوڑا سا سا پہلے آ جائیں لیکن پنجاب یونیورسٹی کے جو ہیں وہ میڈ تک نومبر کے آ جائیں گے اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں ان میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جن سٹوڈنٹس کے پریکٹیکل ہوتے ہیں جن سٹوڈنٹس نے پریکٹیکل والے سبجیکٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے آگے پریکٹیکل کا بھی اقسام جو ہے وہ دینا ہوتا ہے دیا ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ تھیوری کے پیپر میں پاس ہو جاتے ہیں پاسنگ مارکس مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ پریکٹیکل میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو تھیوری میں بھی فیل ہی کنسیڈر کیا جائے گا یعنی تھیوری میں پاس سٹوڈنٹس ہوں گے اور پریکٹیکل میں فیل ہوں گے تو ان کو دوبارہ سے پریکٹیکل بھی اور اس سبجیکٹ کی تھیوری بھی دونوں کا اقسام دوبارہ سے دینا پڑے گا تو یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے سٹوڈنٹس کو پتا نہیں چلتا سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے تھیوری میں پاسنگ مارکس تھے اور ہمیں پتا نہیں کیوں فیل کیا گیا ہے تو بیٹا یہ ایک میجر پرابلم ہوتی ہے کہ اگر آپ پریکٹیکل میں فیل ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو آٹومیٹکلی تھیوری میں بھی فیل کر دیا جاتا ہے تو اس چیز کا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا سٹوڈنٹس جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھا کرتے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور بھی اگر کوئی بات آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہے وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا جائے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کے ساتھ جوڑے رہیے گا اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک سور کیجئے گا آپ تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ